موسیقی اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے ملک دشمن ہیں بانی پی ٹی آئی لاشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لاہور اسلام آباد کو بند کریں تو کیا کریں اگر ان کے شہروں کو بلوائیوں کے رحم و قنم پر چھوڑ دے تو کیا ہوگا سبائی وزیرا اطلاعات عصبہ بخاری کی گھنگرج کہا کہ بانی پی ٹی آئی بغاوت شوری اور قانون توڑنے کے جن میں قید ہیں اپنی چند بوٹوں کے لیے وقتی طور کے فیدے کے لیے خدا راہ اس ملک کا نقصان نہ کریں اس پہ رحم کریں کسی چیز کا حل اس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نوجوان نسل کے ہاتھوں میں پیٹرول بام پکڑا دیں پتھر پکڑا دیں ڈنڈے پکڑا دیں اپنی فورسز پر اپنی لوگوں پر وہ تشدد کریں وہ چیزیں پھینکیں اپنی ملک کی توڑ پھوڑ کریں سڑکوں پہ اپنے اتجاج رکارڈ کرانا اور سڑکوں پہ اللہ گولہ اور ملک کا نقصان کرنا چھوڑ دیں ٹیبل پہ بیٹھیں بیٹھ کے بات چیت کریں ڈیلاک کریں اس میں سے رستہ نکالیں لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ احتجاج کی آرمیں انتشار پھیلایا سڑکوں پر احتجاج کرنے کی بجائے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گورنر پنجاب صدا سلیم حیدر خان نے کہا چند ووٹوں کے لیے دوست ملک پر ازام لگایا جو ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تحریک انصاف کی قیادت کا لاہور اور پنجاب کے لیے احتجاجی پلان تبدیل ذرائع کی مطابق لاہور کی ارکانی اسمبلی اور کارکن بچی چوک پر احتجاج کریں گے سیکٹری چرنل پی ٹی آئی سلمان اکرم راچہ کی کارکنوں اور لیڈرشپ کو صبح گیارہ بچے بتی چوک پر پہنچنے کی ہدایت پنجاب کے تمام اصلہ کے رہنما اپنے علاقوں میں احتشاش کریں گے تحریک انصاف کل بھرپور احتجاج کرنے کے لیے تھی گیا لاہور کے تمام داخلی خارجی راستے بند موٹووے ایم ون ایم ٹو ایم فور ایم تھری اور مکمل طور ببند رنگ روڈ اور جیٹی روڈ پر جگہ جگہ روکاوٹیں شہر کے بس اردوں کو بھی بند کر دیا گیا مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتشاش کی کال پنجاب پولیس کے نفرے ریلوے سٹیشن پر تھی تائنات ریلوے اور پنجاب پولیس کے اہلکار مسافروں کی کڑی نگرانی کرنے لگے ٹرانسپورٹ بند ہونے سے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا رش رابلپنڈی جانے والی ٹرین میں تل دھرنے کی جگہ نہیں پی ٹی آئی کا احتشاش ناکام بنانے کمیشن تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ پولیس کے پی ٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں اور ایک ڈیروں پر شاپے مارے گئے نائب صدر پی ٹی آئی پنجاب اکمل خان باری اور حبیبو رحمان سمیز ایک ہزار سے زائد کارکن اور رہنماؤں گرفتہ پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر لاہور سے راولپنڈی کے راستے بند مہتما ریلوے کا رش کے باعث لاہور سے پنڈی شکل ٹرین چلانے کا فیصلہ لاہور ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا دوسری چانب احتجاج کے باعث میکرو بس سرویس گجومتہ سے ایم اے او کالیج تک محدود ٹرانسپورٹ کی بندش سے روزگار متاثر ہو رہا ہے لاہور سمیت باقی آزلہ میں ٹرانسپورٹ بحال کی جائے چیئرمن بس آنر اسوسییشن اسمت اللہ خان نیازی کا مطالبہ کہا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں اپوزیشن بھی احتجاج کے کال واپس لے پی کے احتجاج کے باعث راستوں کی بندش کل پنجوا پابلک سرویس کمیشن کا پرچہ منسوک نہ ہو سکا احتجاجی محول میں کل انٹرنیٹ اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی امید پر پریشان کہتے ہیں کہ لاہور جا کر پرچہ دینا مشکل ہو گیا ہے پی پی ایس جی پرچہ منسوک کریں راستے اور انٹرنیٹ بند کرنا حکومتی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے مرکزی مسلم لیگ لاہور کے سیکٹری چنرل ڈاکٹر مسمویل حاشمی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال تباکن ہے کمزور مریشت میں ایسے اقتماعت اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے کے مترادث ہے دفعہ 144 کا نفاز لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درفاس میں موقع اختیار کیا گیا حکومت سیاسی اجتماع کو روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاز بار بار کر رکھی ہے عدالت سے اس تدا ہے کہ حکومت کا دفعہ 144 کے نفاز کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے پنکی پیرنی نے جو کہانی بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر کہا سب داحتیں چھوٹ ہیں بشرا بی بی نے بیان سعودی سرمایہ کاری کو روکنے کے لیے دیا چورنی نے مورنی بندنے کی ناکام کوشش کی سینر صوبائی وسیر مریم مرنگزیب کی لفظی گولہ باری کہا کہ سعودی عرب کے بارے میں بیان بازی پی ٹی آئی کی ذہنی غلاست ہے لنگے پاؤں مدینے شانے والوں نے خنکابہ کے اکس والی گھڑی جال سازی سے بیش کر کروڑوں روپے کمائے جادت ہونے سے پاک سعودیہ تعلقات میں درار نہیں گالی جا سکتی سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پرفیسر ساجد بیر کہتے ہیں بشرا بی بی نے پاک سعودیہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی پی ٹی آئی میں سعودی عرب کی خلاف ایک مائنڈ سیکھ موجود ہے پیپس پارٹی سینچل پنشاب کی مونیٹرنگ کمیٹی کا اچلاس میں مران نے اپنے ڈیویزن میں یومی تاسیس کی تیاریوں پر بریفنگ دی اچلاس کی صدارت کنوینیر عثمان ملک نے کی کہا کہ پچیس نومبر کو تمام ازلہ کے یومی تاسیس ورکرز کمنشن کے مقامات کا اعلان کیا جائے گا دوندہ باندی کے باوجود فضائی علودکی کے بادل چھٹ نہ سکے لاہور دنیا کے علودہ ترنگ شہروں میں پہلے نمبر پر شہر کا اوسط ائر کالٹی انڈیکس 378 ریکارڈ کیا گیا علودہ فضاء میں سانس لنا مشکل ہو گیا ڈاکٹرز کی شہریوں کو احضیاتی تطبیر اپنانے کی ہدایت قدرت لاہوریوں پر مہربان شہر کے مفتی فلاکوں میں بوندہ باندی ٹاؤنشے پیچرہ بند روڈ اور یتیم ہانشوک کی اطراف میں ارینجین کالی گھٹاؤں اور ایک تھنڈی ہواوں نے سردی کی شدت بسید بڑھا دی مہک میں موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بادل برسنے کی پیش گئی سموگ اور ماہولیاتی علودکی کے خاتم گازم ظلی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک 24 گھنٹے میں 3022 دکانیں مارکٹ اور شاپنگ مال کی چیکنگ کی گئی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر 93 دکانیں مارکٹ اور شاپنگ مال سیل کر دیئے سموگ کے تدارک کے لیے مہک میں تحفظ ماہولیات کا کریک ڈاؤن سوبہ بھر میں سنتی یونٹس اور بھٹوں پر چھاپے 14 سنتی یونٹس سیل اور ایک مسمال خلاف ورسیوں پر 46 لاکھ روپے سے زائد کے ریکارڈ جرمان نے آٹھ مقامات پر مقدمات بھی درش کر لیے گئے سموگ کے روک تھام کے لیے پنچاب پولیس کی کاروائیاں تیز لاہور سمیت مختلف اسلام میں 30 مقدمات درج 17 افراد گرفتار 598 افراد کو 10 لاکھ 20 ہزار روپے کے جرمانی رما ورس اب تک 2995 ملزم گرفتار کیے مہولیاتی تحفظ کے لیے ٹریفک پولیس سے دھوان چھوڑتے گاڑیوں کے خلاف انیکشن 24 گھنٹے میں 1310 گاڑیوں کو 27 لاکھ جرمانہ آئے ختمناک حد تک دھوان چھوڑنے پر 705 شمورسائی کے لکھے خلافی کاروائی کی گئی متاغت گاڑیوں کو بند کر دیا گیا وزیراعلا کی ہدایت پر جل ریفارمز کے حوالے سے مثالی پیشرفت سزا یافتہ قیدیوں کو ان کے متعلقہ زلہ کی جیل میں رکھنے کا اصولی فیصلہ محکمہ داخلہ نے تریقہ کار تہہ کرنے کے لئے کمیٹی تشکیل دیتی کمیٹی ایک ہفتے میں سفارشات اور لاحے عمل تیہ کرے گی چودھی شاہ کے حسین سے چینی کمپنیوں کے مہرین کے وقت کی ملاقات محولیاتی آلوگی کھوڑا کرکٹ سے بھیجلی بنانے اور وارٹر ٹریٹمنٹ کے معاملات پر بادشیر سبائی وزیر نے کہا کہ چین کا گروپ پنجاب میں ویسٹ ٹو اینرڈی پروجیکٹ لگائے ہر ممکن سہولت دیں گے صحبائی وزراء صحبائی صدارت ہیلت ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا نواز شریف انٹیٹیوٹ اوف کینسر ٹویکمنٹ انڈ ویسرچ کی تعمیر کے بارے میں پریش رفت کا جائل تعلی خوجہ سلمان رفیق اور خوجہ عمران نظیر کی ہسپتال کے قیام اور تقمیل کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت نوے سال تقائم کلاب دیوی اسپتال کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا اسپتال کو ڈیڑھ عرب روپے خسارے کا سامنا حکومت نے ایک سال سے پچاس کروڑ کا فنڈ بن کر دیا اسپتال کو سالانہ تین عرب روپے درکار کوائنٹس کی کمی سے سینکڑ مریضوں کا اعلاج متاثر ہونے لگا جینا ہسپتال میں ایکس رے فلم چوری ہونے پر ایمیس کا ایکشن ایمجنسی ایکس رے کا چارج ہیڈ آف ریڈیولوجی کے سپورٹ کر دیا ریڈیولوجی ہیڈ کو تباسلے کی اختیرات بھی تفویز کر دیا گئے شعبہ ایمجنسی ایکس رے میں چوری ہونے کی شکایات تھی پنجاب کے چار سو بیس کالیجز میں مستقل پرنسپلز کی تیوناتی التوا کا شکار چھ ماہ قبل شروع ہونے والا بھرتی کا عمل مکمل نہ ہو سکا مہکمہ ہائر ایڈوکیشن نے جولائے میں پرنسپلز کی تیوناتی کا عمل آن لائن شروع کیا تھا امید واروں کے انٹرویوز تک شروع نہ ہو سکے دو روزہ ٹریننگ پچیس نومبر سے لہور کے مختلف سکولوں میں شروع کی جائے سکولوں کو پرائیوٹ انجیوز کو دینے کا معاملہ پرائیوٹ ہونے والے پانچ ہزار آرٹسو سکولوں کو پانچ ماہ سے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا سکول مالکان اور آسادزہ تنگ دستی کا شکار سکول مالکان اپنی مدد آپ کے تحت سکول چلانے پر مجبور ہیں پیف ترجمان کا کہنا ہے سکولوں کی مونیٹرنگ کے بعد فنڈ جاری کیے جی ٹی 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 او کے حکم نے اگر بچھا پھر ہو ہی حال دے ہو ہی گال یہ تقریبا کوئی سات آٹھ سال ہو گئے ہیں یہ ایسی ہیں وہ بس اگر کرتے ہیں نا ٹی ٹی بس تھوڑا بوتا اوپر سے کر دیا ٹھیک ادار کو دیا تھوڑا ہلکا بھلکا کر چلو یہ ڈی چی الٹی اے تاہیر فاروق کا قائد اعظم ٹاؤن کا طورہ ایک سو پچاس کے نال آرازی پر جھگیاں اور تجاویزات ختم کرنے کی ہدایت تاہیر فاروق نے کہا کہ الڈی اے ملکیتی پروپرٹی کا تحافظ ہر صورت میں یقینی بنایا چاہے پروپرٹی کی ڈیویلپنٹ کا پلین بھی طلب